قل اللہ حمد بالک الملک تُقِل مُنکٰ من تشاؤ و تَنْجُوا المُلْكَ من من تشاؤ و تُعِضُّ من تشاؤ و تُعِضُّ من تشاؤ بِي جِدِكَ الْخَيْدِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئِن قَدِيرٍ فَدَقَ اللَّهُ حُفِيرٌ سورہ آلِ عمران عیت نمبر چھبیس ارشاد باری ہے قل اللہم اے مغروب آپ فرمالی کیے آپ کہیے کہ اے اللہ تو مالک الملک سلطنت کا تو بادشاہ ہے تو تل ملکہ منتشاؤ جس کو تُو چاہے سلطنت عطا کر دیتا ہے وَتَنْزِ وَالْمُلْقَ مِنْ مَنْتَشَا اور جس سے چاہے تُو چھین لیتا ہے جس سے چاہے دے لیتا ہے جس سے چاہے لے لیتا ہے وَتُو عزو منتشاؤ اور تُو جسے چاہے عزت دیتا ہے وَتُو ذِلُّ وَمَنْتَشَا اور جسے چاہے ذِلت دیتا ہے بے جدے کل خیر تیرے ہاتھ میں خیر ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ شَئِنْ قَدِيرُ اور تُو ہر شے پر خدرت رکھتا ہے ہر وہ چیز جسے تُو چاہے وہ تیری تقدیر کے تیری قضرت کے انڈر ہے یہ اشار ہے اور یہ بات اس وقت ہوئی جب فتح مکہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت آپ کو کسرا اس وقت دنیا کی دو مادی سپر پاورے تھیں ایک کو کسرا کہتے تھے اس کا دار و خلافہ ملک اس کا ایران تھا اور دوسرے کو قیسر کہتے تھے اس کی حکومت جو تھی وہ دار و خلافہ ان کا شام تھا ایران والے محرق تھے اور یہ شام والے قیسر جو تھا یہ یہودی تھا دنیا کے اندر یہ دو سپر پاورے تھیں اس وقت فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلمایا کہ اللہ کریم ہمیں یہ دونوں طاقتیں قیسر بھی اور کسرا بھی عطا برمائے گا یہ بات جب یہودی سلینا منافقوں نے دونی مدینے میں ایک اتنا ہوگا ایران بھی بتا ہو جائے گا اور شام بھی بتا ہو جائے گا یہ کہتے ہو جائے گا کہ میرا رب جو ہے وہ ہے مالک زمینوں کا اسمانوں کا سلطنت کا مالک رب ہے وہ جسے چاہے ملک اطاع کر دیتا ہے اور جس سے چاہے ملک لے لیتا ہے جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے ذلت دیتا ہے مکہ میں کافروں کی زور تھا مکہ والوں کا تو ان کا زور ٹوٹ گیا حضور نے اللہ کی حضور کو دے دی اب مکہ میں حضور کا قواندر ان کے انڈال ہے اور اللہ جسے چاہے عزت دے تو اسلام کو عزت دے دی بدل میں جید گئے اور ان کو شکست ہوگی تو وہ ذلت دے دی فتح مکہ ہوگیا مسلمانوں کو عزت اسلام کو عزت نزید ہوگی اور کافروں کو ذلت ہوگی یہ اللہ رب رضی کی شان ہے جس کو چاہے ملک لے دے جس نے چاہے شیل لے اور جس کو چاہے عزت عطا کر دے جس کو چاہے ذلت عطا کر دے میں یدے کل خیر اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے اور تو ہر چیز پانے کانے پانے یہ بات فرمائے گی اگلی آیت نے فرمایا تولے جو لیلہ فی النہار و تولے جو نہارہ فی اللہ یہ تیر شان ہے تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے گرمیوں میں جا کے سورے ڈھوڑنے نو بجے اور سردیوں میں سورے ڈھوڑ جاتا ہے چار بجے مسلم کر دیتا ہے یہ 5 کھتے ہیں جو ہی رات ہیں تھی میں داخل کر دیتا ہے سردیوں میں رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور گرمیوں میں دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے تو لے جو لیلہ فی اللہ لیلہ تو اے میرے مولا تو رات کو دن میں داخل کرنے والا ہے تو لے جو لیلہ فی اللہ لیلہ اور دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے و تخرج الحیہ بن المیت اور تو زندوں کو مردوں سے انکالتا ہے زندوں کو مردوں سے زندوں کو مردے سے آندہ مردہ ہے اور اس میں سے مرگی نکالتا ہے زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے و تخرج الحیہ بن المیت اور توں مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے مرگی زندہ ہے اور اس میں سے اندہ نکلائی مردہ پھر اندہ مردہ ہے اور اس میں سے پھر مرگی نکلائی زندہ اسی دینا لطفہ ہے لطفے کو اس میں سے زندگی عطا کر دیتی بچہ نکلائی اس بچہ پھر جوان ہویا پھر یہ تو بھی رکھے یہ ایک ہے اور روحانی دنیا کے اندر زندگی کہتے ہیں اسلام مسلمان ہے تو یہ زندہ ہے اور کافر ہے تو وہ مردہ ہے روحانی دیارہ سے کافر مردہ ہے مسلمان دیتا ہے تو جنبی اللہ کافر کو مسلمان سے نو علیہ السلام نبی ہے بیٹا ہے کافر ہے زندہ سے مردہ کو نکال دی اور مردے سے زندہ کو نکال دی ابو جاہل وہ کافر تھا اور اگر بیٹا ہے کرما شابیر دو دو یہ تری شاد ہے تخرج الحیہ بن المیت تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے و تخرج المیتہ بن الحیت اور تو نکالتا ہے میت کو حی سے مردے کو زندہ سے و تردو کو من تشاؤ بغیر حساب اور جس کو تُو چاہتا ہے بغیر حساب اور حریر کا دھاکہ بننا ہے بغیر حساب یہ دو اعتیں ہیں یہ دو اعتیں ہیں سورہ عالم ران ہے چھپی نمبر اور ستائی نمبر کا میں نے ترجمہ کیا ہے یہ دو اعتیں جو ہیں اس کے اول میں پانچ دفعہ دنوشری پڑھے تے پھر پانچ دفعہ ہی نہیں پڑھے تے پھر انہ دفعہ پانچ دفعہ دنوشری پڑھے یعنی اول آکھا دنوشری پڑھ لے اور میڈل میں پانچ دفعہ ہی نہیں پڑھے چھپی اُستائی ہاں جی چھپی اُستائی ہر نماز کو واق ہر فرد نماز کو پڑھے نماز تو بعد ہر نماز کو فرد تو بعد یہ دیوہ سوکھا جائے نکھا جائے بہت لنبا نہیں پہ ہزارہ دے ساپنہ نہیں پڑھے پانچ دفعہ دنوشری پڑھے یہ رلک دی خوشات کی باتت ہے اللہ جواکتی صلی اللہ علیہ وسلم اور طرف حکمت شاوے بیرے دو وہ کی طرف عشرگر کیا وہی حر نماز تو باید صلی اللہ علیہ وسلم افت adult نے خوش کے اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے تحساس میں اللہ علیہ وسلم